سر جو ہم لوگوں شعور ہے یہ جیسے گوگل کا بھی شعور ہے یہ سپلائی سکرین ہے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے زبردست اچھا بلکل ٹھیک کہا تھوڑا سا میں بھی ایکسپلین کرتا ہوں اسے ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے کچھ پارٹسپرنس کو میری بات سمجھ میں ہے کچھ جنہوں نے یہ پوائنٹ ایڈ کیا ان کی بات سمجھ میں ہے آپ نے کبھی فیس بوک انسٹیگرام یہ اپلیکیشنز چلائی ہوں گی ٹھیک ہے چلانے کے لیے کچھ دیر کے لیے آپ کے پاس کیا آتی ہے ایک بلو سکرین آتی ہے جس پہ فیس بوک کا لوگو بنا ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا یہ گوگل آ رہا ہے ٹھیک ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے ہمارے پاس وہ آتا ہے اس کے بعد ہماری اپلیکیشن چل جاتی ہے تو جو کچھ ٹائم کے لیے لوگو آتا ہے وہ ہمارا ہوتی ہے سپلیٹ سکرین ٹھیک ہے پرفیکٹ تو کسی بھی پارٹسپینٹ کو اگر اس میں کنفیوزن ہے کہ سپلیٹ سکرین ہوتی کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ پوچھیں اس کے بارنا پھر ہم آگے پوک کرتے ہیں ٹھیک ہے مسئل پھرobi اگر ہمارے پاس ایک ٹاسک ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ ہماری دو چیزیں جونسی ہیں وہ چلے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے تھرڈ بنا دیتے ہیں ایک تھرڈ سے یہ کام کروا لیں ایک تھرڈ سے یہ کام کروا لیں تو سیم ٹائم میں ملٹیپل کام ہمارے ہو جاتے ہیں جے اس چیز کو ہم کیا بولتے ہیں تھرڈ تو تھوڑا سا بیسک سا کنسیپ ٹیونس کا مائنگ میں جی جی سر یہی پوچھ رہی ہوں کہ اس کا مطلب ہے ہم ایک اپلیکیشن رن کر رہے ہیں تو یوشلی وہ ایک ہی تھرڈ رن کر رہا ہوتے ہیں اس کے وہ ملٹیپل تھرڈز ہم پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے نا کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے اگر فار اگزیمپل ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کچھ سکرین پر ٹائپ بھی کرتے جائیں اور پیچھے سے ایک ڈکشنری بھی اپلائے ہوتی جائے جیسے ہی میں کوئی ورڈ ٹائپ کروں تو وہ فوراں سے ریڈ لائن دے دے ٹھیک ہے تو ہم نے چھوٹے چھوٹے تھرڈ سیٹ کی ہوتے ہیں بائی ڈیپارل ٹھیک ہوتا ہے وہ پھر سنگل ٹھیک ہوتے ہیں بائی ڈیپارل اگر ہم بات کرتے ہیں جس میں ہماری ایک بلس مائنس کی اپلکیشن میں ایک ہی ٹھیک ہے ہم نیا کام ملٹیپل سامنے ہی نہیں کر رہے یہ ایک ہی ٹھیک ہے تو یہ ایک بیسی کلت سا کونسیپٹ جونسہ ہے آپ کا سپلائے سکرین کے ریلیٹڈ بھی کلیر ہو گیا اور ٹھیک کے ریلیٹڈ بھی کلیر ہو گیا اچھا اب ہم نے ڈسکس کیا ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا بیسک سا کنسیپٹ یہ جو بیسک بیسک باتیں تھیں کہ تھریڈ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ جسٹ اپنے مائنڈ میں اتنا سا وہ رکھ لیں کنسیپٹ کہ ایک ٹائم میں جب ہم نے دو کام کرنے ہوں ٹھیک ہے تو ہم تھریڈز کا استعمال کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو جتنے ہم چاہیں اتنے تھریڈز بنا سکتے ہیں ایک ٹائم میں ملٹیپل کام کرنے ہوں ٹھیک ہے پھر ہم نے اب کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اپلیکیشن کو رن کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے ایک سپلیس سکرین آئے تو جیسی سپلیس سکرین آئے اس کے بعد ہماری کیا ہے اپلیکیشن چل کے سامنے آ جائے اپلیکیشن سامنے آ جائے ہمارے ٹھیک ہے اس کے بعد تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بیلڈ ان تھریڈ کی کلاس ہے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اچھا اب اس کے بعد ہماری ٹھیک ہے ابھی ان ڈیٹیل یہ چیزیں ہم آگے جا کے پڑھیں گے ابھی بس میسی بیسیک جو باتیں ہیں وہ مائنڈ میں رکھنی ہیں بس اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہے اب انڈرائیڈ کے فار ایک زیمپل یہ ہمارے پاس ہے جی ایک پیج ٹھیک ہے اور ایک ہے جی یہ پیج اب ہم اس پیج پہ موجود ہیں ٹھیک ہے اب ہم چاہتے ہیں جی اس میں ڈیفرنٹ کام ہیں اور ہمارے پاس یہ ایک بٹن ہے ہم چاہتے ہیں جی بٹن پہ ہم کلک کریں تو ہم اپنے پیج نمبر ٹو پہ چلے جائیں یہاں پر مختلف اور بھی کونٹینٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو بیسیک پیج سے بٹن دبانے پر ہم دوسرے پیج پہ چلے جائیں تو ایک پیج سے دوسرے پیج پہ جانے کو ہم کیا بولتے ہیں انٹینٹ بولتے ہیں کوئی آپ سے کوئی ریپیٹ کرے کیا بولتے ہیں انٹینٹ انٹینٹ بولتے ہیں ایک پیج سے دوسرے پیج پہ جانے کے لیے ٹھیک ہے اچھا اب ثریڈنگ میں ہم بیسیکلی کونسیپٹ اب یہ چیزیں تو کلیر ہوگی نا ایک پیج سے دوسرے پیج پہ جانے کے لیے یہ کام ہوتا ہے ایک ٹائم میں دو کام کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ثریڈز بنا لیتے ہیں اور سپلیس سکرین کیا ہوتی ہے سکرین ہماری جو فرس سکرین ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے یہ ہے ہمارے پاس اس طرح کی سکرین کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ہماری سپلیس سکرین ہے اچھا اب ہم استعمال کریں گے کیسے چیزوں کو ٹھیک ہے اب ہم نے اپنی اپلیکیشن کے آئیکن پر کلک کیا ٹھیک ہے کلک کیا تو ہم کیا کریں گے ٹھیک ہے ہمارے پاس دو کام ہوں گے ایک تو ہماری اپلیکیشن رن ہوگی دوسرا ہمارے پاس کیا ہوگا جی ہمیں ہماری سکرین نظر آئے گی اور انٹینٹ کیا کرے گا کہ ہم ادھر ٹائم لگا دیں گے تھوڑا سا کہ اتنے ٹائم بعد آپ کہاں چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ ٹھیک ہے اور ہمارا کلکولیٹر سامنے آ جائے گا اتنی سی بات کلیر ہوئی چھوٹی سی جی سر ہلکی سی بھی کنفیوزن ہونا تو آپ لوگوں نے فریلی پوچھنا ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم کیسے کرتے ہیں جی اگر ہم دیکھیں یہ ہمارے پاس ایپ ہے ہماری ہم نے اس کو اوپن کیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہی ہم جاوہ پہ آئے جاوہ پہ آنے کے بعد اس کے اندر ہمارے پاس مین ایکٹیویٹی پڑی گیا ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر کلک کریں گے ٹھیک ہے ادھر نیو پر آ کر اگر یہ ہمارے پاس ایکٹیویٹی ایکٹیویٹی پہ آ کر ہم اپنی ایکٹیویٹی سیلیکٹ کر لیں گے ٹھیک ہے جیسی ہم نے سیلیکٹ کی تو ہمارے پاس ایک کیا ہوگی کہ جاوہ ٹھیک ہے نام پوچھے گا ہم سے میں نے سپلیش سکرین رکھا تھا اس کا نام ہمارے پاس کیا ہوگا جی اتنا جو پارٹ ہے نا اس کے علاوہ ٹھیک ہے باقی چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی ٹھیک ہے اور ایک ہمارے پاس ایک زیمل file بھی سامنے آ جائیں گے جس پر کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو constraint layout ہمارے پاس پہلے سے موجود ہوگا ٹھیک ہے میں نے کیا کیا constraint layout میں ایک ادھر image drop کی میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ یہاں پر image کیسے آئی ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے ٹیکسٹ ویو یہاں پر ڈراؤب کیا اور اس کا نام میں نے رکھ دیا کیلکولیٹر ٹھیک ہے اچھا اب دیکھتے ہیں کہ ایمیج یہاں پر آتی کیسے ہے ہمارے پاس یہ آری ایس کا فولڈر ہے اس میں ڈرائیبل ٹھیک ہے یہ ڈرائیبل کے فولڈر میں میں نے ایمیج کو کوپی کیا اور پیسٹ کر دیا پس ایزر پیسٹ کرتے وقت ایک چیز کا خیال رکھنا ہے جب آپ یہاں پر پیسٹ کریں گے نا یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ میں جو یہاں پر ایمیج پیسٹ کی ہے اس کا آپ نام کیا رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کوشش کے آپ نے لازمی ایسا ہی کرنا ہے کہ اس کے نام میں کوئی بھی کپیٹل ورڈ نہ ہو سارے سمال لیٹرز ہوں بس اس کا خیال رکھے آپ نے یہاں پر پیسٹ کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جب یہاں سے ایمیج ویو لیں گے ٹھیک ہے اور اس طریقے سے ڈراؤپ کریں گے آپ کے پاس یہ آ جائے گی پھر آپ اس نام کو سرچ کریں گے تو آپ کے پاس وہ نام آ جائے گا پھر اس کو آپ وہاں پر یوز کر سکتے ہیں جیسے چاہیں ٹھیک ہے ایمیج کو کیسے یوز کرتے ہیں یہ بھی کلیر ہو گیا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اب ہم جاتے ہیں جی اس کوڈ پہ اس کوڈ پہ ایکچوال میں ہم نے کیا کیا ٹھیک ہے اس میں ہم نے کیا کیا کہ ہمارے پاس یہ بیلڈین ہوتا ہے جس طرح ہم وہ کلاس کا کسی بھی کلاس کا اوبجیکٹ بناتے تھے نا یہ بھی ہمارے پاس تھریڈ کی ایک کلاس دی ہم نے جس اس کا اوبجیکٹ بنا کے اس کے اندر کام شروع کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے اب اس تھریڈ کو بنایا میں نے اس تھریڈ کی اندر کیا کہا کہ ایک فنکشن بنایا ٹھیک ہے فنکشن تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کیسے بناتے ہیں فنکشن بنایا فنکشن بنا کے میں نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ ٹھیک ہے میلی سیکنڈ کے لیے آپ سو جاؤ اگر آپ ڈریکٹلی یہ کام کرتے ہیں نا ٹرائی اینڈ کیچ نہیں لگاتے تو آپ کو یہ انڈرویڈ سٹوڈیو خودی سے آپشن دے دے گا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ ٹرائی اینڈ کیچ کو یوز کریں تو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ان فیوچر آپ کو کوئی ایرر فیس کرنا پڑے تو آپ اس سے بچ جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے جس کیا کرنا ہے ٹرائی بریکٹس کے اندر جو آپ نے ٹرائی کرنا ہے اگر ایرر آ جاتا ہے تو آپ نے کیچ ٹھیک ہے کیچ کے اندر آپ نے جو کام کرنا ہے ٹھیک ہے وہ پھر فائنلی کیا ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کا سارا کام ہو جائے تو فائنلی آپ کہتے ہیں اچھا یہ کرتا ہوں تو یہ ہم تین چیزیں جو انسی ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ کیچ کے اندر آپ ڈریکٹلی انٹینٹ پہ چلے جائیں کیلکولیٹر پہ اور ٹرائے کے اندر بھی آپ یہ اتنا ٹائم سونے کے بعد آپ ڈریکٹس پہ چلے جائیں تو آپ اس کو یہاں پہ بھی پیسٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی پیسٹ کر سکتے ہیں لیکن بیسٹ پریکٹس یہ ہے کہ آپ فائنلی کو یوز کریں ٹھیک ہے سارا کچھ ہونے کے بعد آپ فائنلی کہیں کہ میں اچھا دوسرے پیج پہ جانا چاہا رہا ہوں اچھا ابھی ہم انٹینٹ کو یوز ابھی ڈسکس نہیں کرتے ابھی ہم یہ پوچھتے ہیں کہ تھریڈ کا سینٹیکس یہ ہے ہمارے پاس اس کے اندر آپ نے فنکشن بنایا فنکشن بنا کے ٹرائی اینڈ کیچ کو یوز کیا جیسے سرساد نے بھی آپ کو کر کے دکھایا تھا اتنا کلیر ہے چار پانچ لائن ہے یہ ہے یہ ایرر آپ کو یہ کیا ہے ہی پرنٹ سٹیک ٹریس یہ ہم نے کیسے لیا مطلب یہ جو ایرر شو کر رہے ہیں ڈاوٹ پرنٹ سٹیک ٹریس آپ اس کی جگہ کچھ بھی کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد جیسے ہمارے پاس یہ تھریڈ کی جو بیکٹ آرہی تھی ترمینیٹر آرہا تھا ہم نے اس کے بعد کیا کیا اپنے تھریڈ کو سٹارٹ کر دیا اچھا ایک چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ یہ مینیفیسٹ کے اندر یہ اندر دورائیڈ مینیفیسٹ ڈاٹ ایکزی میل فائل ہے ٹھیک ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں یہ انٹینٹ فیلٹر ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے ہمارے ہم نے سب سے پہلے چون سی سکرین ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری چلے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس اس کو کوپی کر کے اگر فار ایکزمپل آپ کے پاس یہ مین ایکٹیویٹی کے اندر ایسی پیسٹ ہوا ہوا ہے آپ نے کیا کرنا ہے وہاں سے کٹ کر کے جو آپ کی سب سے پہلی ہوگی نا سپلیس سکرین ہے آپ کی سب سے پہلی تو آپ نے اس کے اندر بس پیسٹ کر دینا ہے کٹ کر کے پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو جو انسی ہے اگر آپ بھول جائیں کہ کیسے کرنا تھا تو یہ ویڈیو بھی ریکارڈ ہو رہی ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو اتنا سا بس کام کرنا ہے ٹھیک ہے اور مین اس کے اندر ہم نے کیا کیا تھا اس کے اندر ہم نے ایک تھریڈ بنایا ٹھیک ہے جس طرح کلاس کا جا وہ بناتے ہیں اسی طرح کلاس ہوتی ہے ہم نے اس کی تھریڈ کے نام سے ایک ابجیکٹ بنا لیا تھا کہ ہم اس اس کو use کر سکیں ہم نے سمپل کیا کیا اس کے اندر ایک فنکشن بنایا فنکشن بنا کے ہم نے try & catch لگا لیا ٹھیک ہے intent بھی آپ یہ سمجھ لے کہ ایک ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کے اندر کیا کرنے ہوتے ہیں دو آرگومنٹ پاس کرنے ہوتے ہیں کہ ہم یہاں سے ٹھیک ہے ہم یہاں جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں main activity.java ہے ہمارے پاس تو جاوا کے اندر call کر رہے ہیں ہم نے کہا کہ ہم نے اس پیج سے اس پیج پہ جانا ہے ٹھیک ہے اور اس کا ہم نے کہا start activity اور پاس کر دیا جو ہم نے یہاں پر object بنایا تھا ٹھیک ہے اور ہم نے thread کو start کر دیا بلکل simple سا چھوٹا سا code ہے ٹھیک ہے try catch اور finally بس اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں میرا یہ تو ابھی تک نہیں چلا میں کیا کرتا ہوں کہ اپنے موبائل کے screen آپ لوگوں کو show کرواتا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس play screen آئی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ میرا calculator چلا ہے تو اب یہ clear ہو گیا آپ لوگوں کو کہ یہ کیسے کام کرتی ہیں ٹھیک ہے